اسلام علیکم کرنٹ افیاد بی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی مذہبان مدیحہ ملک حاضر ہے رس ایس ایک ہندو انتہا پسند جماعت ہے جو کہ ہٹلر کی پارٹی نازی پارٹی سے مشاہبت رکھتی ہے رس ایس ہندوستان میں کسی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ کوئی مذہبی اقلیت ہو یا پھر قومیت ہو رس ایس بنانے کا مقصد کیا تھا رس ایس کو مقبوضہ کشمیر میں فلحال بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور رس ایس کا بی جی پی کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ اور اینالیسٹ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں رس ایس کی تاریخ بتائیں آج جی آپ نے ایک انتہائی اچھا جو ہے موضوع آپ نے منتخب کیا ہے چونکہ اس وقت پورے سب کانٹینٹ میں رس ایس کے مطلق بات ہو رہی ہے کہ رس ایس ہے کیا تو رس ایس جو ہے یہ کافی پرانی جماعت ہے جو کہ جس کی بنیادی طور پر جو کنزروٹیو ہندو تھے یعنی کہ انتہا پسند ہندووں نے انیس سو تائیس میں رکھی اور اس کا جو بنیادی عقیدہ تھا وہ ہندو آتا یعنی کہ ہندو نیس یا ہندو نیشنلزم تھا پھر آہستہ آہستہ یہ مومنٹ جو ہے انڈیا کے مختلف حصوں میں ترقی کرتی گئی اور پھر ٹوئنٹی سیونت سپٹمبر نائنٹین ٹوئنٹی فائی یعنی کہ ستائیس سپٹمبر انیس سو پچیس میں باقاعدہ طور پر آر ایس ایس کے نام سے یعنی کہ راشتریہ سیوم سیوک سنگ کے نام سے پارٹی قائم کی گئی اور اس پارٹی میں اس وقت کے ہندوستان کے جو انتہا پسند قسم کے ہندو تھے وہ شامل ہوئے اور ان کا بنیادی عقیدہ یہی تھا کہ ہندوستان جو ہے یہ صرف اور صرف ہندووں کے لیے ہے یہاں پر کسی غیر ہندو قومیت یا کسی غیر ہندو مذہبی اقلیت جو ہے اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور جیسے ہی یہ پارٹی یہ تحریک یہ مومنٹ چلی تو اس مومنٹ نے ہندوستان میں تشدد پسندانہ کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی جہاں پر بھی ہندو کمزور تھے یا یہ جے اس وقت کے جو ہندو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو یا کرسینز کو تو برحل اس وقت بریٹش طور میں یہ تانگ نہیں کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ تانگ کیا تو پہلے دن سے ہی یہ جو ہندویتہ مومنٹ تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو یا تو ہندو بنا لیا جائے یا پھر انہیں یہ کہا دیا جائے کہ وہ اپنے ان ملکوں میں واپس چلے جائیں جہاں سے وہ ہندوستان میں آئے ہیں حالانکہ یہ کتی طور پر ایسی بات نہیں ہے ہندوستان میں بہت سارے مسلمان بلکہ 99% مسلمانوں کی وہ مجارٹی تھی جو کہ مسلمان صوفیاء کے جو تبلیغ ہے اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے اور بنیادی طور پر وہ ہندوستان کے بشندے تھے وہ ہندوستان سے باہر سے نہیں آئے تھے ڈاکٹر صاحب آج کل اس آر ایسیس کا مقصد کیا ہے اور آگے کیا اس کے مقصد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا کرتے پھر ہیں دیکھیں آر ایسیس جو ہے اس کے جو مقاصد انیس سو تئیس میں تھے یا پھر باقاعدہ طور پر جب یہ ہندویتا مومنٹ جو ہے اس کو انیس سو پچیس میں آر ایسیس کے نام سے آرگنائز کر دیا گیا تو اس وقت سے لے کر اس کے جو مقاصد ہیں وہ ایک ہی ہیں وہ ہیں ہندو نیشنلزم یعنی کہ ہندو تاثب تو وہ اس کو لے کر بلکل جیسے کہ اس وقت جرمنی میں ہٹلر نے نازی پارٹی بنائی تھی اور اس پارٹی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جرمن جو ہیں وہ دنیا کی سب سے سپیریئر ریس ہیں اور باقی کسی ریس کو یا باقی کسی قومیت کو جرمنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں جرمنی میں جتنی بھی دوسری نیشنلٹیز تھی اور خاص طور پر جو یہودی تھے ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہ پارٹی بھی جو ہے جب سے یہ بنی ہے اسی متشدد نظریہ کی حامی ہے اور خاص طور پر جب یہ مودی اپنے گجرات میں برسر اقتدار آئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندو نیشنلزم جو ہے اس کو دبارہ سے زندہ کیا اس میں جان ڈالی اور اسی کی وجہ سے یہ گجرات میں وزیر اعلیٰ بنے اور پھر اپنی انہی گجرات میں انٹی مسلم یا مسلم کچھ پالسیاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ اتنے مقبول ہوئے اور انہوں نے اپنی جو ہندواتا مومنٹ ہے اس کو اتنا زیادہ مشہور و معروف کر دیا کہ اسی کی وجہ سے بابری مسجد تو ہے اس پر حملہ کیا اور ہندستان کے مختلف علاقوں میں جو مسلمانوں کے مذہبی مقامات تھے یا مساجد تھی ان تمام کو شہید کیا اور ان کی وجہ سے جو ہندو نیشنلس تھے وہ سارے کے سارے مودی کے اردگرد اکٹھے ہوتے گئے اور اس کا انتیجہ یہ ہے کہ اب مودی جو ہے ہندستان میں دوسری مرتبہ قومی سطح پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور مودی کی پارٹی اس وقت جو کہ بنیادی طور پر آر ایس ایس کی سکسیسری ہے بی جے پی وہ ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور میں تو بنیادی طور پر بی جے پی جو ہے اسے ایک صحیح صحیح سینس میں یعنی کہ ٹرو سپیٹ میں سیاسی جماعت نہیں مانتا کیونکہ ایک صحیح سیاسی جماعت وہی ہوتی ہے جو مذہب کا نام استعمال نہ کرے اور نہ ہی وہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے جو دوسری اقلیتیں ہیں ان پر تشدد کریں یا ان کے خلاف سلم و زیادتی رواہ رکھیں اچھا آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے تعلق بنیادی طور پر دیکھیں جی آج بھی آر ایس ایس جو ہے وہ سیپریٹ ہی ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اس وقت دیکھیں جو بی جے پی جو ہے اس میں جو میجارٹی لیڈرشپ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آر ایس ایس کے کسی دور میں بڑے ایکٹیو میمبرز رہے ہیں اس طریقے سے انہوں نے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ بی جے پی جو ہے اس کو انیس سو اسی میں اسٹیبلش کیا اور بنیادی طور پر ہندوستان کی اس وقت کی جتنی یہ ہندو انتہا پسند جماتے تھی انہی کے لوگ جو ہیں وہ بی جے پی میں شامل ہوئے اور بی جے پی جو ہے اس کی مقبولیت کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندو نیشنلزم کی بات کرتی ہے اور اس کے دور میں یا جہاں پر بھی جن ریاستوں میں ان کی حکومت تھی وہاں پر اقلیتیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ کرسچنز ہوں ان کو شدید نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو تو یہ قطعی طور پر برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اچھا یہ رس اس اور ہٹلر کی نازی پارٹی میں کیا مشابت ہیں کیا چیزیں ان کی آپس میں دیکھیں جی بنیادی مشابت ہے وہ ان کا نیشنلزم ہے وہ بھی ایک نیشنلزم پارٹی تھی وہ بھی ایک انتہا پسند پارٹی تھی یہ بھی ایک نیشنلزم پارٹی ہے اور یہ بھی ایک انتہا پسند پارٹی ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ غیر قومیتوں اور دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ ہندو بن جائیں یا پھر انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا یا پھر انہیں قتل و غارت کا شکار ہونا پڑے گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی نے آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں ان کو کھلی چھوڑ دے رکھی ہے کہ وہ پورے ملک میں قتل و غارت کرتے پھریں آپ نے اکثر سنا ہوگا جی کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے دیکھیں اگر جمہوریت الیکشن کا انام ہے تو پھر یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان شاید دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کی کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور سب سے بڑی اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایک انصاف کا سسٹم جس میں سب کو انصاف مل سکے اور جہاں پر بھی کسی سٹیٹ میں اچھا انصاف کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس قسم کے جو انتہا پسند جماتے ہیں وہ پرمان نہیں چڑھ سکتی کیونکہ جو ریاست کی مشینری ہے یعنی کہ حکومت ہے وہ اس طرح کا انصاف فراہم کرتی ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اس کی چاہے کچھ بھی قوم ہے یا اس کا کچھ بھی مذہب ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی جبکہ جب سے یہ بی جے پی برسر اقتدار آئی ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے حکومت نہیں ہے یہ آر ایس ایس کی ہی حکومت ہے اچھے ڈاکڈر صاحب ایک اقلاع ہے کہ مودی حکومت نے کشمیر میں آر ایس ایس کے ہنڈے بھی دی ہیں جو کہ پوری طرح سے مسلح ہیں ان کے پاس چھوڑیاں ہیں خنجر ہیں چاکو ہیں اور کہیں ہتھیار ہیں تو کیا یہ ان کو بھیجنے چاہیے تھے چلے فوج تو تھی جو انہوں نے لاکھوں کے حساب سے بھیج ہوئی ہے اب انہوں نے اوپر سے اپنے ہنڈے بھی بھیج دی ہے یہ بھی آپ نے ایک بڑا اہم پہلو جو ہے اس کو سامنے لایا ہے دیکھیں کہ جو فوج ہے اس کی کچھ اپنی لیمٹس ہوتی ہیں اور ان کی شراخت ہوتی ہے اور فوج اگر اس قسم کی کلنگ کرتی ہے جیسے کہ جینو سائٹ کہتے ہیں تو پھر اس کا انٹرنیشنل سطح پر نوٹس لیا جاتا ہے تو مودی اور مودی کے جو پیروکار ہیں یعنی کہ جو ہندو نیشنلسٹ ہیں جو ہندو عطا پر بلیو کرتے ہیں وہ انتہائی متشدد قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی فوج کو اس جینو سائٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے مختلف اخبارات اور میڈیا میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ پچیس سے تیس ہزار آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں جو کے مسئلہ ہیں جن کے پاس چاکو ہیں جن کے پاس چھوریاں ہیں جن کے پاس تلوارے ہیں جن کے پاس خنجر ہیں یا ان کے پاس اور اسی قسم کے خطرناک قسم کے اتھیار موجود ہیں تو وہ کشمیر میں داخل کر دیے گئے ہیں اور وہ ہندوستان کی جو فوج ہے اس فوج کی سپرویئن میں نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی خواتین کے ساتھ ریپ کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کی بھی قتل و غارت کرتے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر میں شاید اس وقت کوئی بھی ایسا خاندان نہیں بچا ہوگا جو اس آر ایس ایس کی زیادتیوں کا شکار نہیں بنا ہوگا تو مسلسل انہوں نے وہاں پر ایک ٹیرر کا راج جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے اور اس ٹیررزم کی وجہ سے جو خاص طور پر جو کشمیر میں مسلمان ہیں ان کو شدید برے حالات کا سامنا ہے اور اس کا مودی گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کل کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہماری اس میں فوج تو انوالو نہیں ہے اس میں سیولین لوگ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں یا یہ ہندو مسلمانوں کے آپس میں فساد آتے ہیں تو اس طریقے سے یہ مودی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی سازش ہے اور مجھے اس سے خدشہ ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کو نقابل تلافی نقصان پہنچے گا چونکہ آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک وہاں کے چیف منسٹر اور پھر ان کے کچھ پارلیمنٹیرین یہ بھی بیان دے چکے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر پانچ اگست کو سیلیبریشن کی گئی کہ اب جو آر ایس ایس کے نوچوان ہیں وہ خوش ہو جائیں اب ان کو کشمیر کی سفید یعنی کہ گورے رنگ کی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کرنے کا موقع ملے گا اور اسی ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے شاید انہوں نے اپنے یہ گنڈے جو ہیں کشمیر میں داخل کیے ہیں اور جن کا ایجنڈے یہ ہے کہ کشمیری مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو اغوا کر کے اپنے گھروں میں لے جائیں اور انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کریں اور پھر وہ ان سے شادیاں کریں بہت شکریہ سر آپ کو کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل سطح پر اتنا اجاگر کریں کہ ہندوستان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ اپنی قتل و غارت کشمیر میں روک دیں اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے اس بارے میں تو ہمیں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے موضوعات سے اگاہی ہو سکیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان مدیہ ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ